جمہو کشمیر میں کتنا بڑا ظلم کیا کہ ایک فل فیج ریاست تھی اس کو تقسیم کیا گیا دو یوٹیز بنائی گئی پچھلے دس سال سے جمہو کشمیر میں کوئی الیکشن نہیں ہوا پچھلے دس سال سے ریکروٹمنٹ کا پروسس تقریباً رک گیا لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر کے انجینئرم کی ڈگری کر کے ایم اے کر کے بی اے کر کے آور ایج ہو رہے ہیں لیکن بدکسمتی کی بات ہے کہ کبھی وہاں بھی پیپر لیک ہو جاتے ہیں ہنریبل پرائم منسٹر نے دو بار اپنی تقریروں میں ذکر کیا کہ گل کی اور گلی کی دوریاں جو ہیں ہم ان کو کم کریں گے لیکن گراؤنڈ پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ جس سے یہ دوریاں کم ہوئی ہوں بلکہ ان دوریوں میں اضافہ ہوا وہاں کے لوگ ایک جمہوری عمل کے نہ ہونے سے منخب نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں دورنر رول ہوا الگی کا راج آیا تو ہمارے وہ جو پاور پروجیکٹس ہیں جن کو سٹیٹ کی پاور ڈیولیمنٹ کارپریشن بنا رہی تھی وہ ان ایج پیسی کو دے دیئے اور آج حالت یہ ہے کہ اتنا پوٹنشل ہونے کے باوجود ہمیں آج پاور مل نہیں رہا ہے اور جو مل رہا ہے وہ بھی آسمان تی کیمٹوں پر مل رہا ہے ہم کشمیر سے ہوں اور ہماری اندوستان کی صدر نے جب یہاں پہ اپنا یہ ایڈریس پڑھا تو اس میں سب سے زیادہ اور اولین جو بتائی گئی ایجیومنٹ وہ جمہو کشمیر کے بارے میں بتائی گئی لیکن ساتھ میں یہ نہیں بتایا کہ پچھلے دس سال سے جمہو کشمیر میں کوئی الیکشن نہیں ہوا ہم ایک الیکٹڈ ایک جمہوری نظام میں ایک منتخب حکومت ہوتی ہے لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوئے تھے سنتے سالوں گا میں اسمبلی کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں جناب کہ اسمبلی کے الیکشن دو ہزار چودہ کے بعد نہیں ہوئے دو ہزار اٹھارہ ستارہ میں وہ اسمبلی بھی ڈیزالو کر دی تھی ہم کسی ہم اسمبلی کے بغیر ہیں آج تک اس کا ذکر نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ ہم نے جمہور کشمیر میں کتنا بڑا ظلم کیا کہ ایک فل فلج ریاست تھی اس کو تقسیم کیا گیا دو یوٹیز بنائی گئی آج تک اس پارلیمنٹ کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک سٹیٹ کو توڑ کے یوٹی بنائی جائے ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ یوٹیز کو سٹیٹ بنایا گیا ہے اور میں آپ اس سب ہاؤس کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہت بڑی نائنصافی ہوئی ہے جمہور کشمیر اور لڈاق کے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو حقوق چھینے گئے ہیں ان کو واپس دیا جائے فورن الیکشن کروائے جائے اور ہماری سٹیٹ ہوت فورن واپس دی جائے وہاں کے لوگ ایک جمہوری عمل کے نہ ہونے سے منخب نمائندے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ سوفر کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جمہور کشمیر ہائیڈرو الیکٹرک کے لیے بہت بڑا پوٹنشل ہے وہاں پہ اتنا پوٹنشل ہے کہ اگر ہمیں وہ پاور پوجیکٹس دے دیے جائیں تو ہمیں اگر سرکار یہاں سے پیسہ نہ بھی دے ڈیولیمنٹ کے لیے تو ہم اپنی ڈیولیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بدکسمتی کی بات ہے کہ وہاں جب گورنر رول ہوا الگی کا راج آیا تو ہمارے وہ جو پاور پوجیکٹس ہیں جن کو سٹیٹ کی پاور ڈیولیمنٹ کارپیشن بنا رہی تھی وہ انج پی سی کو دے دیے اور آج حالت یہ ہے کہ اتنا پوٹنشل ہونے کے باوجود ہمیں آج پاور مل نہیں رہا ہے اور جو مل رہا ہے وہ بھی آسمان کی کیمٹوں پر مل رہا ہے اتنا بڑی نائم صافی جو ہے ہمارے جو پاور پوجیکٹس جو ہمارا پرانا مطالبہ رہا ہے کہ کم از کم ہمیں ہمارے ہائیڈل پوجیکٹس جو ہے ان کو واپس کیجئے لیکن اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا آنریبل پرائیم منسٹر نے دو بار اپنی تقریبوں میں ذکر کیا کہ دل کی اور دلی کی دوریاں جو ہیں ہم ان کو کم کریں گے لیکن گراؤنڈ پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگ رہی کہ جس سے یہ دوریاں کم ہوئی ہوں بلکہ ان دوریوں میں اضافہ ہوا ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس اپنے باشن میں میٹروز کا ذکر کیا لیکن جمہو اور کشمیر کے دو بڑے شہر جو ہیں ان کے لیے میٹرو کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا دونوں بڑے بڑے شہر ہیں سری نگر میں لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ جاتے ہیں اور جمہو میں بھی بہت زیادہ یادری جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے بارے میں اس باشن میں کچھ بھی نہیں کہا گیا آج جو یہاں پہ خطوہ پڑا گیا اس میں ٹرائبلز کے بارے میں بات کی گئی میرے سے پہلے بھی دو ممبرز نے یہاں پہ کہا کہ بہت زیادہ چرچہ کی جاتی ہے بہت زیادہ پروگنڈا کیا جاتا ہے کہ ٹرائبلز کو بہت کچھ مل رہا ہے بہت بڑی فیسلٹیز ان کے لیے ہیں بہت بڑی کنسیشنز ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ سمجھ دے ہیں کہ شاید ساری نوازشیں جو ہیں حکومت کی ساری کنسیشنز جو ہیں نوکریاں ہیں پیسہ ہیں سب کچھ ہیں وہ ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے لیکن گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے جو چیزیں جن چیزوں کے بارے میں اعلانات کیے جا رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے میری تجویز ہے کہ ٹرائبلز کے جو منسٹر ہیں وہ تمام ٹرائبلز کے جو ایمپیز یہاں پہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھے ان سے پوچھ کے اپنے پلین بنائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا جو پیسہ یہاں سے جا رہا ہے جس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے کیا وہ وہاں ان لوگوں کے پاس پہنچتا ہے کوئی ایسی ہمیں جمہو کشمیر میں بہت زیادہ کہا جو میڈیا کے ثروب اس پچھلے دور میں پروگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم بہت کچھ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی چیز ایسی گراؤنڈ پہ نہیں لگتی ہے جس سے یہ کہا جائے کہ پچھلے پہنچ سال میں ان کی بہتری کے لیے وہاں پہ کچھ ہوا ہے آج جمہو کشمیر میں دس سال سے ریکروٹمنٹ کا پروسس تقریباً رک گیا لوگ پی ایچڈی کی ڈگری کر کے انجینئرم کی ڈگری کر کے ایم اے کر کے بی اے کر کے اوریج ہو رہے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ کبھی وہاں بھی پیپر لیک ہو جاتے ہیں کبھی پوسٹ ریفر کی جاتی ہیں پھر پوسٹ وڈرا ہو جاتی ہیں پھر ریفر کی جاتی ہیں تو اس سنزیٹیو سٹیٹ میں ایک بے روزگاری اتنی بڑھ جائے ہماری ریاست کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اس وقت بے روزگاری جو ہے اپنے اروج پہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس ملک کو درپیش ہے خاص طور پہ ہمارا جو جمہو کشمیر ہے اس کو پیش ہے وہ بے روزگاری کا معاملہ ہے اور اس پہ اس ایڈریس میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز جو ہے کوئی روزگاری اس کے لیے نہیں دکھایا گیا